صلاة خیر من النو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا روٹی انسان کو بد دعا کیوں دیتی ہے بہتی پیارا فرمان ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں کچھ نام رکھنا حرام ہے یعنی ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے تو وہ کون کون سے نام ہیں جن کو رکھنا حرام ہے تو یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو بہتی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں لوگوں کو درس اخلاق دے رہے تھے اتنے میں کسی نے پوچھا یہ علی زندگی میں مسئبت اور عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بدعا ہے تو وہ شخص حیرت کے ساتھ کہنے لگا یہ علی رزق کی بدعا وہ کیسے تو بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور وہ اللہ کا رزق زمین پر کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق فریاد کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس انسان کے لئے پیدا کیا لیکن انسان میری قدر سے نواقف ہوتے ہوئے مجھے کچلتے جا رہا ہے یاد رکھنا جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخان پر بچے ہوئی روٹی کھا لیا کرو یا پھر اتنا ہی کھانا نکالا کرو جتنا تم آخیر تک ختم کر سکو کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دسترخان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لئے شفا بن جاتی ہے لیکن اگر چلتے وقت یہ دیکھو کہ زمین پر روٹی پڑی ہے اور وہ پیرو تلے کچھلی جا رہی ہے تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر وہ پیروں کے تلے کچھلی نہ جائے اور اس کو اللہ کی مخلوق کیڑے مکوڑے کھا سکیں اے شخص اس عامل سے اللہ کا رزق تمہارے لئے دعا کرے گا اور رزق کی کی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کچھ نام رکھنا حرام ہے یعنی ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے اگر آپ کے بھی ایسے نام ہیں تو فوراں بدلوا دیجئے ورنہ ایسے نام والوں کی بخشش نہیں ہوگی دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ناموں کے معنی دیکھا کرو کیونکہ ناموں سے ہی بخشش ہوتی ہے دوستو انسان کی شخصیت پر اس کا نام بہت اثر کرتا ہے اس لئے اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے چاہیے دوستو یہ جو نام ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر یہ نام آپ کے آس پاس یا پھر آپ کے گھر میں یا پھر کسی رشتے دار کا یا پھر آپ کا خود کا بھی نام ہے تو اسے بدلوا لیجئے ورنہ اس کے اوپر اس کا جس کا ایسا نام ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہوتا رہے گا کچھ لوگ اپنے بچوں کے نام احمد نبی محمد نبی رسول احمد نبی احمد ایسے رکھ دیتے ہیں یہ غلط ہے یہ نام نہیں رکھنے چاہیے بلکہ اس کے بجائے غلام احمد غلام نبی یا غلام رسول ایسے نام رکھ سکتے ہیں غفور الدین نام رکھنا بھی غلط ہے کیونکہ غفور کے معنی مٹا دینے والے کے ہوتے ہیں اور دین کے معنی ہیں دین تو پورا معنی ہوا دین کو مٹا دینے والا اس لئے نام بھی نہیں رکھنا چاہیے اگر کسی کا بھی نام ایسا ہے تو فوراں بدلوالی جئے کچھ لوگوں کے نام اس قسم کے ہوتے ہیں جن میں اللہ کے مخصوص ناموں کے ساتھ عبد لگا ہوا ہوتا ہے جیسے عبداللہ عبدالرحمن عبدالرزاق عبدالخالق تو ان ناموں کو بغیر عبد لگائے جیسے رحمان عبدالرزاق عبدالخالق ایسے نہیں پکارنا چاہیے بلکہ پورا نام ہی لے کر بولنا چاہیے یاسین اور تاہا یہ دونوں نام رکھنا بھی منع ہے اگر کسی کے بھی یہ نام ہیں تو فوراں چینج کرا دیجئے کیونکہ ان ناموں کے معنی معلوم نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں بعض علماء نے اس کو اسماء الہیہ بھی کہا ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں چار ایسے کاموں کے بارے میں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ چار کام کرنے کے بعد مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو سونا بن جائے گی تو دوستو وہ چار کام کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چار کام کر لو اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو مٹی بھی سونا بن جائے گی تو وہ چار کام کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلا کام صدقہ خیرات جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے دوستو غریبوں کی مدد کرنا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اپنے مال کے حصے سے کسی مستحق کی مدد کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے انشاءاللہ ہر انسان کو ہر کام میں کامیابی ملتی ہے اور دوستو دوسرا کام ماں باپ کی فرما برداری کرنے سے ماں باپ کی دعائیں لینے سے والدین کی خدمت کرنے سے اگر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی یعنی جو بھی آپ کا کام ہوگا وہ بن جائے گا جہاں پر آپ کا کام نہیں بنتا ہوگا وہاں بھی آپ کا کام ضرور بن جائے گا دوستو ماں باپ کی دعا اولاد کے لئے کبھی رد نہیں ہوتی تیسرا کام استغفار کرنے سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے سے جو آدمی استغفار کرتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے دوستو اللہ پاک سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے اور چوتھا کام نماز پڑھنے سے اللہ پاک کو یاد کرنے سے جو آدمی پانچ وقتہ نماز پڑھتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے دوستو نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز کی برکت سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے تو دوستو یہ وہ چار کام ہیں جن کے کرنے سے آپ کو ہر کام میں کامیاں بھی ملے گی تو دوستو آپ بھی ان چار کاموں کا ضرور خیال کریں چار چیزیں چہرے کی رونک ختم کر دیتی ہیں دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی زندگی میں یہ چار چیزیں آ جائیں گی تو اس کے چہرے کی رونک چلی جاتی ہے اس کا چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے خوشیاں جاتی رہتی ہیں دوستو جیسا کہ آج کل کے دور میں چلہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے تو کیوں نہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں کہ جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونکدار ہو جائے گا یعنی آپ کے چہرے پر رونک آ جائے گی خوبصورتی آ جائے گی نور آ جائے گا اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملنی شروع ہو جائیں گی دوستو پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زناہ کرنے سے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے عزت نہیں کرنا یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہیں اس کا عزت کرنا چاہے کسی انسان کے معاملے میں ہو یا پھر روزی کے معاملے میں ہو کسی بھی معاملے میں ہو جو شخص عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونک بھی ختم ہو جاتی ہے دوستو اکثر لوگ جب کسی کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی کا بھی خوف پیدا نہیں ہوتا ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی ان چار چیزوں سے پرہیز کر لے اس کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی اور اس کے چہرے پر رونک بھی بنی رہے گی لہٰذا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں برقرار رہیں اور چہرے کی رونک بنی رہے تو وفاداری قائم کریں کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں زندگی میں کبھی بھی کسی سے زناح نہ کریں حرام کام نہ کریں اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی رونک جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہے ہیں جن لوگوں کے چہرے کی رونک ختم ہو چکی ہے چہرے پر داغ دھبے آ چکے ہیں اور دیکھنے والوں کو ان کا چہرہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو آج ایک عمل بھی بتا رہے ہیں یعنی دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک گلاس میں پانی لے رہنا ہے اور اس میں سات مرتبہ سور فاتحہ یعنی الحمد شریف کو پڑھنا ہے سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر پھوک مار دینی ہے اور اس پانی کو آپ کو پی لینا ہے انشاءاللہ آپ کے چہرے پر رونک ہی رونک آ جائے گی اور خوشیاں بھی آ جائیں گی دوستو یہ عمل آپ کو پاک اور صاف حالت میں ہی کرنا ہے یعنی جو مرد اور عورت یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پاک صاف اور باوضو ہو جائیں اس کے بعد ہی یہ عمل کریں انشاءاللہ چہرے کی رونک برقرار رہے گی اور انشاءاللہ آپ کے پاس خوشیاں ہی خوشیاں